دوستو آج ہم جس پرسنلیٹی کی بات کریں گے وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک الگ پہچاند رکھتی ہیں سنم بلوچ پاکستان ٹی وی کی بہترین ایکٹریس اور ہوسٹ ہیں دوستو آج ہم آپ لوگوں کو ان کی چند پرسنل باتیں اور ان کا مکمل لائف سیل بتائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سنم بلوچ چودہ جولئی انیس سو چھاسی کو کراچی میں پیدا ہوئی انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے کی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایزا ہوسٹے دوہزار سات میں سندھی ٹی وی سے شروع گیا یہ سندھی ٹی وی پر سنم سمال روم پروگرام کرتی رہی اس کے علاوہ یہ سندھی اور اردو موسیقی ویڈیو میں بھی کام کر چکی ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز دوہزار دس میں ڈراما داستان سے کیا جس نے اسے شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ ڈراما پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے کئی ڈرامے کیے اور کئی شوز بھی کرتی رہی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایئر وی کو چھوڑ کر سمال ٹی وی کو جوئن کر لیا ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کی یہ چھے بہن بھائی ہیں ان کے والد کا نام الطاف شیخ ہے اور ان کی والدہ کا نام ماریا بلوچ ہے ان کی شادی دوہزار تیرہ میں ایکٹر گلوکر عبداللہ فراطلہ سے ہوئی تھی بعد قسمتی سے یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور دوہزار اٹھارہ میں دونوں جدا ہو گئے اس وقت سنم بلوچ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مجود ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کی سنم بلوچ ایک ماہ میں دو سے تین ملین کمال لیتی ہیں یہ سارے پیسے مختلف شوز اور ڈراموں سے آتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کی انہوں نے حال ہی میں اوڈی اے فائیو نیو کار لیا ہے اس کار کی قیمت چار کروڑ روپے آئے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کئی مہنگی گھڑیاں مجود آئے دوستو آج کی ویڈیو بھائی جہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو فاس تائم ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں